بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویٹو فیملی ویلکم تو بیوٹی پوائنٹ سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور سب کے گھروں میں بڑی خیریت ہوگی تو چیلنجی جو آج کا ویڈیو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک لرننگ ایڈوکیشنل ٹیٹوریل ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں کل میں ایک سیمینار میں گئی تھی جو ڈیفرنٹ کمپنیز کی طرف سے کارڈینیٹڈ تھا ہماری راولپنڈی میں بلیو لیگون میں تو میں نے کہا چلیں تو چھوٹے سی کلپس اور اپنا ایکسپیرینس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو میری بہینیں جو میری سبسکرائبرز انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ورکشوپس لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے ان کے لیے بھی کچھ ٹپس ان ٹرکس شیئر کرتی ہوں دیکھیں ٹائم نکالنا خاص طور پر ایک ریگولر جن کا رننگ سیلون ہو گھر ہو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے سیمینارز کو اٹینڈ کرنا سٹارٹ میں میں نے بہت اس طرح کے سیمینارز اٹینڈ کی ہیں لیکن اب کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور پیچھے میرے بزنس کو بزنس پر افیکٹ ہوتا ہے اگر میں کوئی اس طرح کا سیمینار اٹینڈ کرتی ہوں ویسے تو میری نائنٹی پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک سٹینڈر کلاس اٹینڈ کروں جو بڑے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں مین جیسے کہ کریلون والے کروارے ہیں یا کیونے والے لبی سی کروارا ہے یا کوئی کاشیز کی کلاس ہو یا اس سے بھی اچھے ہائی لیول کی کلاس ہو تو وہ اٹینڈ کروں لاریل پروفیشنل کی ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ کبھی کبار ہمیں اس طرح کی لوکل کلاس میں بھی بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ سیلون کی فیلڈ میں بی کلاس کی بی سٹینڈر کی کلاس تھی مطلب ایک کلاس ہوتی ہے جو اپر لیول کی اے پلس گریڈ کی ہوتی ہے یہ بی سٹینڈر کی کلاس تھی یعنی جن کے چھوٹے سیلونز ہیں یا جن کے جو بگننگ میں ہیں بگنرز ہیں یہ ان کے لیے پروفیشنل کلاس تھی اور میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو بھی ٹائم نکال کے ضرور اٹینڈ کیا کرو ہاں نوٹس ضرور رکھا کرو کہ پورے کلاس میں ڈیزائن کیا کیا گیا ہے اس کا ڈیزائننگ کیا ہے پیٹرن کیا اس میں کیا کچھ پتایا جائے گا جب میرے پاس براؤشر آیا تو اس میں جو تھا سنوکیا ہیئر پروفیشنل کلر کے مطالق جو ہے ایک ورکشاپ تھی اس کا انٹروڈکشن تھا پھر ان کی کیراتین تھی جو انہوں نے کلاس میں پورا ڈیمو کر کے دکھایا تو میں سنوکیا کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتی تھی سیکنڈ پھر جو تھا سائمہ ندیم ہمارے اسلامباد کی ایک بیوٹیشن ہے کافی ٹائم سے پہلے یہ کرسٹین کے ساتھ اسیسویٹڈ تھی ان کی ٹیکنیکل تھی اب جو ہے یہ سویٹ فیس کو جو ہے ایزا ٹیکنیکل انسٹرکٹر چلا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ان کا ڈیمو تھا میں اس وجہ سے بھی گئی علی امانت جو ہیں ہمارے ہیئر ڈریسر ہیں اسلامباد پنڈی کے کافی اچھے ہیئر کٹس ان کے ہوتے ہیں اور ہیئر میں ان کو کافی ایکسپورٹیز ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ دو ہیئر کٹس کے وہاں پہ ڈیمو دیئے تھے جو لیٹریلی واقعی ہی جسٹ دو دو منٹ کے ہیئر کٹس تھے اور بہت اچھے تھے انشاءاللہ میں اپنے کلائنٹس پہ ان کو ضرور ٹرائے کروں گی بلکہ میں نے کل واپس آگے کلائنٹ کا کٹ کیا بھی اور بہت اچھا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ میرا جو آپ ایکسپورٹیز پوچھے اسرہ کی کلاس میں جانے کا تو میں بہت دیکھ سمجھ کے جاتی ہوں کیونکہ ان کلاسز کے ٹکٹس تھوڑے لو ہوتے ہیں پرائزز لو ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کلاس تھاوزن کے ٹکٹ کے اندر تھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے ساتھ سٹورنٹس کر لیتے ہیں اور آپ کا زیادہ سٹرنٹس ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹکٹ جو ہے آپ کا ڈسکاونٹڈ ہو جاتا ہے مطلب سکس سیون ہنڈڈ پہ چلا جاتا ہے اس میں لنچ بھی تھا ڈپلوما بھی تھا پھر ہمیں کچھ فری گفٹنگ بھی ملی فیشل کمپنی کی طرف سے آئی ٹھنگ وینسی تھا کہ ویسی تھا کوئی فیشل برینڈ وہ نے انٹروڈیوز کروایا وہاں پہ مارکٹ میں کیا ان ہے کیا نیو آرہا ہے جب ہم اس فیلڈ میں ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں بسیت انٹچ رہے ہیں اگر ہم انٹچ نہیں رہتے تو جو اردگرد کے ہمارے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا لگتا یا مارکٹ میں کیا نیو ان ہے ہمیں نہیں پتا لگتا ٹھیک ہے تو ہم لوگ ہی ہوتے ہیں فیشن آئیکون لوگوں کے لیے کلائنٹس کے لیے تو ہم نے ہی ٹرینڈز لے کر آنے ہوتے ہیں ہم ہی ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں اپنے ڈریس سینس سے اپنی پرسنیلٹی سے اپنے ہیئر کلر سے ہم لوگ جو ہیں ایک فیشن آئیکون بن رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے جو آپ کا ہیئر کٹ ہے وہ کر دیں یا جو آپ کا ہیئر ڈائے ہے وہ کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ گھر میں بیٹھی جو لیڈیز ہوتی ہیں یا ہاؤس وائپز ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ ان چیزوں سے فیشن میں آپ کو کیا کہوں فیشن ٹرینڈ سے اتنا اسیسٹویٹڈ نہیں ہوتی ینگ ٹینز گرلز تو ہوتی ہیں مطلب وہ ٹک ٹاک پہ ہوتی ہیں وہ ہر جگہ ہوتی ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اردگیت کیا فیشن چل رہا ہے مطلب ایک ٹائم تھا میں ایک مثال دیتے ہوں اپنی ڈریسنگ سینس میں کہ ایک ٹائم تھا لانگ شرٹس چلی شلوار کے ساتھ پھر ٹرینڈ آیا شورٹ شرٹس اور ٹیولپس آئے اچھا پھر ٹرینڈ آیا شورٹ شرٹ بیل بارٹمز آئے باکس ٹراؤزرز آئے اب کیا چل رہا ہے یہ ہم نے سمرز میں کیا آنا ہے کیونکہ اب یہاں پہ جو ہے وہ سپرنگ سیزن سٹارٹ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نیکسٹ آنے والے ڈیز میں یا سمرز میں کیا ٹرینڈز ان ہیں تو ہمیں اپنی لرننگ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جہاں ہم لوگوں کنفیوزنز ہوتی ہیں یہ پورے ملک میں وزٹ کرنے والے ٹیکنیکلز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم لوگوں نے ہمارے کوسٹنز کی کیسے انہوں نے آنسر کرنے ہوتے ہیں تو کل کا سیمینار بہت اچھا تھا یہ کٹنگز میں آپ لوگ کے ساتھ چھوٹے سی کلپ شیئر کری اور بس لی میں آپ کو بتا تو نہیں سکتی لیکن اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے کہ جو یہ دو کٹنگز میں نے سیکھی ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ نے مجھے کمنٹ سیکشن پر بتانا ہے تو میں انشاءاللہ جو یہ دو کٹس میں نے سیکھے تھے مجھے اسی طرح موڈلز بھی ملی ویلنگ تو میں ضرور یہ کٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ایزی بہت قوک یہ ہیرکٹ سے ٹھیک ہے ایک ہیرکٹ تو بہت ایزی تھا ایسی وہ میں شیئر کروں تو ہر کوئی گھر میں ہی کر لے گا کافی ایزی میتھرڈ تھا تو ہم لوگ جی کل گئے تھے اپنے میں پورے گینگ کے ساتھ گئی تھی آپ گینگ کہہ سکتے گروپ کہہ سکتے ماشاءاللہ سے آٹھ لڑکیاں تھی ہم لوگ ساری چھ ساتھ لڑکیاں ساتھ آٹھ لڑکیاں تھی میری فرینڈ تھی میری سٹوڈنٹس تھی جنہوں نے جلائی کے بیچ میں جنہوں نے میرے سے میک اپ کی ایڈوانس کلاسز لی تھی بیسک ٹریننگز لی تھی تو ایکچلی میں نے انہیک ہی وجہ سے اس سیمینر کو سیلون ہوتا ہے تو اس طرح کے جگہ پہ جانا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ مارننگ میں جاتے ہو گیارہ بجے اور شام کے پانچ بج جاتے ہیں آپ کو واپس آتے آتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کی سیمینرز میں جا کے کوئی ایک بات بھی سیکھتے ہو ایک ٹپ بھی آپ کو ملتی ہے سیکھنے کو تو آپ کی آپ کے لیے وہ بیسٹ اچیومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے اپنے مینٹورز کو موٹیویٹ کرنے میں مزہ آتا ہے یعنی کہ میں اپنے پاکستانی جتنے بھی مطلب میں اپنے ہنر سے پیار کرتی ہوں ٹھیک ہے میں اپنی سکلز سے پیار کرتی ہوں پیار کرنا بھی چاہیے کیوں کیونکہ اگر ہم دوسرے اپنے ٹیچرز کو نہیں کریں گے موٹیویٹ نہیں کریں گے یا ان کی تعریف نہیں کریں گے سٹوڈنٹس جو میری بیچ سے نکلی تھی میری بیچ میں جو بھی سٹوڈنٹ میرے سے ٹریننگ کر کے جاتا ہے میں اس کو پورے وہ وے بتاتی ہوں کہ آگے نیکسٹ آپ لوگوں نے کیسے چلنا آپ لوگوں کے لیے کیا بیسٹ ہے کس جگہ آپ لوگ کون سا سیمینار اٹینڈ کرو کیا آپ کو بینیفیٹ ہوگا جب انہوں نے کورس میرے سے کر لیا تو اب اس لی اللہ پاک سب کو کامیاب کرے سب کو کامیاب کرے آمین سم آمین تو آپ کے لئے فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہی کا شاگر جب اتنا آگے جا رہا ہو تو پراؤٹ کرنا چاہیے اور میں سب کے لئے یہی کہتی ہوں کہ سب کو ہی ایفرٹ کرنی چاہیے بس ایفرٹ کرنا نہیں روکنا چاہیے تو پھر اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی ضرور دیتا ہے آمین تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کٹنگ بتا تھے اگر کسی کو دیکھنے میں سمجھ آ رہی ہے تو کیونکہ کٹنگز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہم کر کے دکھا سکتے ہیں تو کرنے سے جی جو ہے نا سمجھ آتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں نے کہا تو بس آج کل بہت شیڈیول بیجی جا رہا ہے بچوں کے اگزیمز بھی سٹارٹ ہیں کچھ فیملی میں شادیاں بھی ہیں ایک شادی کا ویلوگ بھی ریڈی کیا تھا ابھی تو شادی سٹارٹ ہوئی ہے فنشنز کافی زیادہ ہیں ان کے تقریبا فائیف تو سکس ڈیز کے فنشنل ہیں ابھی ایک فنشن اٹینڈ کی ہے وہ ویلوگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی یہ دیکھیں جن نے کٹنگ کرائی ان کو سرٹیفیکیٹ بھی دیے جا رہے تھے ان کو گفٹنگ بھی دی جا رہی تھی تو میرے یہ ویلوگ شیئر کرنے کا یا یہ چھوٹا سا ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور ضرور جو ہے نا اپنے اردگرد دیکھا کرو اگر آپ نے اس فیلڈ میں ان ہونا ہے آپ نے آگے لے کے چلنا ان فیوچر تو آپ لوگ ضرور دیکھا کرو کہ آپ کی اردگرد مارکیٹ میں کیا نیو آیا ہے کیا نیا سکھایا جا رہا ہے کیا نیا بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ بہت اور کانفیڈنس سی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کا سیلون چل پڑتا ہے تو آپ کا ہمیں تو نہیں ضرورت کسی بھی سیمینار یا ورکشاپ میں جانے کی یا سیکھنے کی مجھے اس فیرلڈ میں آلماس ٹویلویئرز ہو گئے ہیں اور میں آن اینڈ آف ہاں میں کم بہت لیتی ہوں اب لیکن میں آن اینڈ آف لیتی ہوں اب سیچڈے کو بھی ایک کلاس تھی لیکن وہی بات ہے کمین سیچڈے کو تو میں اب بیزی ہونے کی وجہ سے میں نہیں اٹینڈ کر سکری تو میں نے پھر بھی اپنے کولیکس کو اپنی فرنڈز کو بتایا ہے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح فل ڈے کیلئے کہیں جاؤ پیچھے سیلون ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ٹائم ضرور نکالا کرو ہر چیز یوٹیوب پہ نہیں دیکھنے کو ملتی سیکھنے کو نہیں ملتی ہر چیز جو ہے آپ کو انٹرنیٹ سے دیکھنے کو نہیں ملتی نو ڈاؤٹ انٹرنیٹ سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن ایسی گیترنگز میں بہتنے سے آپ میں کانپیڈنس لیول آتا ہے آپ کو کلائنٹ کی ڈیلنگ کا پتہ لگتا ہے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری سیٹی میں یا ہماری کنٹری میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ضرور اٹینڈ کیا کریں اسے کانپیڈنس لیول آپ کا بیلڈ ہوتا ہے آپ کا مائنڈ ایکسپلور ہوتا ہے تو آئی ہوپ مقصد کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ شیئر کیا وہ میرا مقصد آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں موٹیویٹڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں سائیما ندیم کو میں تقریباً دس بارہ سال سے ہی جاتی ہوں جب میں نیو نیو تھی اس پیلڈ میں تو میں یہ کرسٹین کے ساتھ تھی تو میں نے ان کی کلاس لی تھی لٹریلی اتنی اچھی یہ ٹیچر اور ٹیکنیکل ہیں لیکن اس ٹائم ان میں کانفیڈنس نہیں تھا اور کل ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا ایکسپلین کر رہی تھی اتنا اچھا ہمیں موٹیویٹ کر رہی تھی اسی طرح ایکسپلینیشن میں یہ ان کا میک اپ لکھ ہے جو انہوں نے کریئٹ کیا تھا آپ لوگ بتائی گا کیسا لگا آپ کو اور سیکنڈ بات یہ کہ جیسے فارہ ہیں فارہ بھی اپنی بات سے اتنا موٹیویٹ کرتی کہ بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ عورت کہیں بھی کم نہیں ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہو سکتی ہے ہر فیلڈ میں اگر وہ چاہے تو تو اگر وہ اچھی ماں ہے بیوی ہے اور بیٹی ہے تو وہ ایک اچھی بزنس مومن بھی بان سکتی ہے تو جی یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اور یہ لازٹ میں ہم لوگوں کے کچھ گروپ پکس تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی اگر میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ